اسلام علیکم بڑھنٹ آرٹسٹک مینٹو چینل میں ایک بہت سے کچھ حمدید جاتا ہوں میں ہوں آپ کا مینٹو جو آتی نسٹورہ جو میں آپ کو ٹیکنیک سکھانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ آپ نے ریفلیکسنگز کیسے پریویٹ کرنے ہیں تو سکھانے سے پہلے میں آپ کو پھونگا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ڈاؤن پہ ویڈیو کی ڈاؤن پہ سبسکرائب کو بٹن آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملکے رہے چلی چلتے ہم اپنی ٹیٹوریل کی طرف میں نے ٹیکسٹ پہ بھی گریڈیونٹ کرنا چکھاؤں گا آپ کو اور ساتھ میں اپجیکٹ کے اوپر بیفائٹ کریں میں اس کو پکڑ کے سائٹ پہ کر لیتا ہوں گریڈیونٹ کو ڈیوٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی ڈیوٹ کر دیتا ہوں ہم لکھتے ہیں کہ ہم نے ہم لکھتے ہیں ہم نے اس شیئے پہ ہم نے ریفلیکشن اپلائی کرنا ہے ریفلیکشن کیسے اپلائی کریں گے ریفلیکشن اپلائی کرنے کا ایک نیک کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کو اوپرال سلیکشن کی پھر آئی پکڑ کے اور شیف پکڑ کے ہم نے ڈریک کیا ہے آلٹو شیف نہ ہمیں ہی پکڑیں گے تو صرف کٹرول زیر نہ کرتا ہوں صرف آلٹ آپ پکڑیں گے تو یہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے آلٹو شیف سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ بلکل جس طرح آپ کھینچیں گے ٹھیک ہو ٹھیک ہے تو یہ بلکل اس ٹھیک کے لئے آئے گا ٹھیک ہے تو ہم نے ریفلیکٹ ٹھول پر رہا تھا آپ نے لسٹیٹر کی پلیلسٹ میں جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں لسٹیٹر ڈیٹیل دکھیں تو اگر آپ نے نہیں سکھا ریفلیکٹ ٹھول کے بارے میں تو آپ نے بھی دوسری پلیلسٹ پر جاتے کو سکھ رکھتے ہیں اوپر میں لنک دے رہا ہوں وہ اس میں بھی چکھ کر سکتے ہیں اس کے بعد ریفلیکٹ ٹھول پر آپ چاہے گے ریفلیکٹ کے بعد اپ ڈاؤن کے لئے ہم لوگ یہ اسمار کرتے ہیں اگر سائز کرنے ہوتا کے لئے تو ہوریزنٹل کے لئے ہم لوگ یہ کریں گے اوپر کرتے ہیں یہ ٹرم ہو گیا ہے اب اس کو کیا کریں گے ہم لوگ بلکل اس کے ایک وقت اس طرف پر آئیں گے اوکے ایک موسیس کلیر ہوگی جسٹ اوکی کیا ہے ہم نے اور جہاں نہ آئے یہ چیز آگئی پھر ہم چاہ کریں گے ہم ایک باکس لے لوں گے اپنی ملزی ہے جیسے ملزی باکس لیں بس لیکس کر کے لیں اس کے بعد گریڈین پر جائیں گے گریڈین کی اوپشن آ رہی ہوگی اوہر وائز یہ اسے کا پر گریڈین کی اوپشن آ رہی ہوگی اگر یہ گریڈین کی اوپشن آپ کے پاس نہیں آ رہی تو آپ ادھر سے بھی جا کے گریڈین آپ آرام سے منی سے سیلیکشن کر سکتے ہیں گریڈین کی یہاں پر میں نے سلیکٹ کر لیا اور اس کو گریڈین ٹول میں نے دیا گریڈین ٹول میں نے دیا گریڈین ٹول میں نے دیا گریڈین یہ اپلائی کر دیا یہ گریڈین ہر ایک کے پاس آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے جا کرنا ہے کہ ادھر سے سیلیکشن کر دیا اس کو اس طرف کار لینا ہے اوکے پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ گریڈین ٹول پر جائیں گے گریڈین ٹول کو سلیکٹ کر لیا پھر ادھر کلپ کیا اور شفٹ پیس کر کے اس کو ڈاؤن کر دیا یہ تیز آگے اوکے یہاں تک کچھ کلیر ابھی نیکسٹ پھر یہ اوورال سیلیکشن ہم در اس کو کارنگے اوورال پارسنر کا سیلیکشن ہوگی دیکھ بہت سکتے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے ٹرانسپرینسی کے پہنمگے یہ ایرو آرا ہ あگر میں آپ کو دکھا سیکم تو ٹرانسپرینسی کے پہنم گے یہ ایرو ہا رہا ہوگا اس کے کلپ کرنے جو پر今 بھیک گا کلپ ماس کرنے کے بعد आپ دیس کے اونگے کلپ ماس کرنے کے بعد آن aider اس نے اپلائی کر دیا اس نے جانا ہوئی کہ اس کی ایف ایپلائی کر دیا اور ایپریہ چیز نے اپلائی کر دیا اس کو ہائٹ کرنے کے لئے کیا کریں گے صرف ہمیں تھوڑا سا ریفلیکشن چاہیے اکنا سا اس کے لئے کیا کریں گے اس کی اپیسٹی بھی جائیں گے اور اپیسٹی کام کریں گے اپیسٹی ہم ایسا کرتے ہیں 14 13% ہمارے پاس create ہو گیا ہے پھر ہم اس کو پکڑیں گے اور اس کے پاؤں پر لے دیں گے پھر رائٹ کلک کر کے send to back کر دیں گے یہ دیتے ہیں ریفلیکشن اوورال place ہو گیا ہے اوکے اس چیز میں ہم نے ریفلیکشن بنا لیا تکس پہ ریفلیکشن کیسے بنانا ہے میں نے اس کو already create offline کیا ہوا ہے جو new users میرے پاس آئے ہیں سمجھنے کیسے ریفلیکشن پہ ان کے لئے اس ہم بتاتا چاہتے ہیں آہا دیکھ لکھا جا رہا ہے اور تو لکھا جا رہا ہے اوکے ان کے لئے میں بتاتا چاہتے ہیں تکس پہ ریفلیکشن ہمیں directly نہیں ہوتا تو اس کو create outline کیسے کیا رہا سکتا ہے create outline right click کریں گے create outline کریں گے پھر اس کو shift اور alt press کریں گے اور اس کو reflect کریں گے اور اسی طرح horizontal reflect کریں گے پھر ایک وکس لے لیں گے اور وکس پہ same gradient apply کر دیں گے پھر اس کو up to down کر دیں گے shift press کریں اوکے then overall selection کر لیں گے پھر transparency کی جانل میں جا کے اس کو clip mask کر دیں گے clip mask ہو گیا اس کے بعد اس کو بھی 13% پہ دیں گے لے لیں لے لیں گے یہ دونگا reflection ہمارے پاس تیار ہیں اس طرح easily کر کے آپ کو reflection create کر سکتے ہیں اور without کسی problem کے اگر آپ اس کو ساتھ merge کرنا چاہتے ہیں تو merge بھی کر سکتے ہیں اتنی سیمپل سی technique کی میں نے کہا کہ آپ کو دو examples دے کے سمجھاؤں تو text پہ کیسے apply کرنا reflection اور پہ کیسے reflection apply کرنا ہے تو مجھے نید ہے کہ یہ ٹھیک پسند آئی ہوگی سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ subscribe پہ کلک کریں اور bell icon پہ کلک کریں تاکہ ہمارے ہاتھ ڈیٹوریال کی update ملتی رہے ملتے ہیں ڈیٹوریال کے ساتھ جوازیان اس کے جازی کے اللہ حافظ